شریمان نے لکھا کیا لکھا جائے جی ایک آتما کی پرابتی میرا کام ہے اور میرے من میں کوئی دوسری بیماری نہیں ہے کام ایک آتما رتھ نو بیڈو نہیں من رو ایسی برتی ہونے چاہیے چوبیس گھنٹے ہو گئے وہ تو میلا تو چھائی گھنٹے آر گھنٹے کا تھا اور بچے کو ابھی تو ماں نہیں ملی بہت تکلیب میں ہے بچہ کیوں آپ کو تو ملا دیں ہمیں آتما ملے گا کے نہیں ملے گا یہ تو بھرگوان جانے کوشش کریں گے تو کیوں نہیں ملے گا لیکن اس بچے کو ملا سکتے ہیں ملا دیں یہ اممہ جی کریں گے ملا دیں یہ بہت دیعوان ہوتی ہے نا بچوں کے لیتی تیج جانتی ہیں بچہ کھولا ہے تو کیسا لکھتا ہے یہاں بچہ کھڑا تھا وہاں اس کی ماں دکھی سمجھنا اب بچے کو ماں دکھی اور ماں کو بچہ دکھا پھولس والوں نے کہہ دیا تھا کہ جب تیری ماں دکھ مل جائے تو تو ہمیں بتا دینا تو ہم تجھے تیری ماں دلا دیں گے کہا تھا نا تو دوڑ کے پھولس والوں کے پاس جائے گا یہ بھئی پھولس والے تھے کہ وہ ہے میری ممہ کیا کہاں جائے گی ماں بیٹے کی طرف اور بیٹا ماں کی طرف کس رفتار سے جائے گا پہنسی جنگاری کی رفتار سے یا پارسل سے کہ سپر بھاس جتنی تیز رفتار ان کے پیروں میں ہوگی اتنی تیز رفتار سے وہ بھاگے ایک دوسرے کی طرف اور جاگر ایک سبد مو سے نہیں بولا کوئی اولہینہ نہیں تو کہاں چلا گیا تھا ماں نے بیٹے کو نہیں دیا بیٹے نے ماں کو نہیں دیا کوئی اولہینہ نہیں اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے چپٹ گئے کیوں سمجھے نا اے بھائی پر کو جاننا پر پر سے لپٹنا چپٹنا نہیں اپنی ماں کو جاننا اور اس سے لپٹ بھی جانا اور چپٹ بھی جانا پر پدارتوں کو جاننا پر اس سے چپٹنا نہیں لپٹنا نہیں اور اپنا یا سمجھے نا اپنا یا آتما کو جاننا اور اس میں جمنا بھی ہے تو وہ بھاگا تو وہاں دیکھتا ہے بیٹا ماں میں ماں بیٹی میں اب جانتے ہو ماں میں اور پتنی میں کتنا فرق ہوتا ہے بتا دے ماں اور پتنی میں کتنا فرق ہوتا ہے بتاؤں یہ ایک مارواری کا بیٹا پتنی اور ماں کو چھوڑ کر پردیش چلا گیا پتنی کو بھی چھوڑ گیا اور ماں کو بھی چھوڑ گیا گھر پہ پردیش چلا گیا کمائی کرنے ہیں وہ پرانے جوانے میں مارواری جاتے تھے دس می سال میں آتے تھے وہاں میں لگے کمائی کرتے تھے آنا جانا اتنا آسان تو تھا نہیں کمائی کر آ کر آتے تھے دس بان سال میں اب وہ دس پان سال میں لوٹ کے آیا تو ماں نے چھاتی سے لگا لیا اور پوچھا بیٹا سمجھ پہ کھانا تو مل جاتا تھا تم بہت کڑک چاہ پیتا ہے تو جو وہ کڑک چاہ مل جاتی تھی کہ نہیں کوئی پھلانے والا تھا کہ نہیں وہ سب پوچھتی ہے کیا لیکن یہ نہیں کہتی ہے کہ تیرے براہ ہم نے یہاں کتنی تکلیف ہوگی ہے کہ ہمیں روٹیوں کھانے کی بیوستہ بھی نہیں تھی یہ برسات میں کتنا پانی ٹپ ٹپ کرتا تھا گرمیوں میں کتنی پریسانی ہم نے بھوگی وہ کچھ بھی اپنی تکلیف ماں نہیں بتاتی ہے سمجھ میں آئی نا اور اس کی ہی پوچھتی ہے اور اسی کی بیوستہ میں لگ جاتی ہے کوئی اُلہینہ نہیں اب پتنی کے پاس گیا پھر تو جاتا ہی جاتا ہی تو مو پھیر لے گی سیدھے مو باتیں نہیں کرے گی جب منہیں گے مشکل سے تو بات کرتے کو تیار ہوئی تم تو جا کے وہاں گھلچہ سے اُڑا رہے تھے اور ہم نے یہاں کتنی کتنی تکلیف ہوگی سمجھ میں آیا ماں میں اور پتنی میں کتنا ہنتر ہوتا ہے پڑھائی عورت کی تو میں باتیں نہیں کرتا اُلہینہ 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 ایک منہت سانتی سے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی وہ آئے میں کہاں فس گیا اور دو سال نہیں آتا تو اچھا تھا اس کے پسموں کا دباوتیں نہیں دے رہا پڑتا وہ بیٹا ماں سے ملا تو ماں نے کوئی اُلہینہ نہیں دیا نا لائک کیوں کہاں چلا گیا تھا پھرے سے وہ نے کتنا سمجھا جاتا کہ تُو میری اُملی پکڑ گے رہا کر تُو تو میری سنتا ہی نہیں ہے بھاگ جاتا ہے اب دیکھ کتنی کتنی تکلیف اُٹھائی تُو نے اور نہیں ملتا تو جندگی بھر سڑتا کہیں بھیک مانگ جا رہتا کچھ نہیں کہا ایک سب نے نہیں بلا بیٹے نے بھی ماں سے کچھ نہیں کہا کہ تُو نے میرا دھان نہیں لjekا میری کیا حالت ہو گئی تھی اُلہینہ دینا یہ کام نہیں ہے آج تک ہمیں کسی نے آتنا سمجھائے نہیں آج تک کسی نے کہا جی نہیں یہ نہیں کیا اس نے اس نہیں کیا سمات کو اُلہینہ پرندت کو اُلہینہ گروہ کو اُلہینہ سسس کو اُلہینہ تم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہو پوچھتے ہی نہیں ہو سنتے ہی نہیں ہو یہ اُلہینہ کا مار کیا ہے اور ہے senators میں اپنی پچنی سے پہلچ dictات میں دلائی ہے كانٹ کو اولائیشل ہے کہ بھائیں اکیو نہیں آئے کہ ہمارے سامنے کے بر esquer گئی اوپنون میں شبکتہ کہ نہیں جائیںingen проблема وہ کبھی کبھی بھول جاتی ہے کہ د Uh amb residential میں تو کسی کو دیتا ہی نہیں اکیو میں تو کسی سے کہتا ہی نہیں ہے جو ملتا ہے جب اس سے بہت پریمی سے ملتا ہے پھر کل کیوں نہیں آئے تھے بھی نہیں ملتا ہمارے گروہ بھی یہ سنچے بہت پریم کرتے تھے ہم سے بہت بات سلے آپ کل پر سوچ نہیں سکتے جب بہت سے لوگ جانتے ہیں بہت بات پریم رکھتے تھے چاہتے تھے میں جاتا تھا چار دن پار دن پہلے سے کہنے لگتے تھے اپنے دی آنے والے ہیں اپنے دی آنے والے ہیں اپنے دی آنے والے ہیں روزی نام پروشن میں ایسے 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 کہنے لگتے تھے لیکن جب میں جاتا تھا لوٹ کے باپر کہ گروہ دیل میں آج جا رہا ہوں چر ایک دفع بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تمہار دو چار دن رہتے ہیں جب میں رہنا چاہیے تمہار دن رہنا چاہیے تمہار دن رہنا چاہیے تمہار دن رہنا چاہیے جب ان کے مو سے نکل جاتا نا تو میں گارنٹی سے رک جاتا ہوں جب وہ کہتے جیمن بھر رک جاؤ تو جیمن بھر رک جاتا ہوں اور جہاں کہاں وہاں رک گیا ایسا نہیں ہے یہ تو اتنا سمر پر تھا ہے لیکن ہمارے گروہ بہت مریض ہے آنے والا آؤ جانے والا جاؤ جو ہے جو اس کی مردی نہ ملوں اس کی کیا پرستی ہوگی کیا ہوگی اور رام جی بھائی کہیں کہ نہیں پندل جی ابھی کیوں جاتے ہو دو دن بعد جاؤں نہیں نہیں جانے دو کام ہوگا کام ہوگا کام ہوگا کیا جانے دو کام ہوگا بیسے ہی تھوڑی جاتا ہے کام ہوگا وہ ایسا دی سمیتے منہ نہ پھنانے کا کام نہیں ہے جو ایک چلتی جو ہونا کو ہمارے دیوان میں ہونا بیٹا تو ماں کو مل گیا ہے اور آفتر کیا ہو ایفیکٹ ہوگا اب اس کی چرچہ کے لیے آپ کو پھر چوبیس گھنٹے اندھیار کرنا بڑا جن کی گناہ کی گان میں بی بردہ مان مہان جن بچریں ہمارے ہیں ایک بہن نے میری سے کہا کہ آپ کرمد پریائی نہیں سمجھا سکتے میں نے کہا کرمد پریائی کی کلاس چل رہی ہے اور ہمارے بہت اپکریشٹ کوٹی کے جو بردوان ہے وہ اس کلاس کو لے رہے ہیں تو پھر آپ میری سے ایسے کیوں آپ ایک چھا کرتی ہیں تو نے کہا سوٹی سوٹی تھا کچھ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کہا سوٹی سمجھا دیکھنا دیکھو آتما جیسے ہر چیز ہوتی ہے نا اس کی چار چیزیں ہوتی ہیں بستور اس کی لمبائی اس کی چوڑائی اور اس کی موٹائی بتانا پھر یہ سمجھ سار ہے نا یہ کہلاتی ہے لمبائی یہ کہلاتی ہے چوڑائی یہ کہلاتی ہے موٹائی تو آتما ایک بستو ہے اور وہ کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے اور کتنا موٹا ہے تب وہ ایک بستو سے تو ہوگا نا تو آتما کا جو پردیس ہیں اسنخیات اس کی اپیکشہ چوڑائی گنی جاتی ہے آتما کی جو انت انت پرہائیں ہیں انہادی سے لے کے انت کال تک ان کی اپیکشہ لمبائی گنی جاتی ہے اور آتما میں جو انت گن ہیں ان کی اپیکشہ آتما موٹائی گنی جاتی ہے معنی آتما انہادی انت لنبا ہے اسنخیات پردیسی چوڑا ہے کھل نہیں نا اسنخیات پردیسی چوڑا ہے اور انت گن والا موٹائی ہے ایسا اپنا ہی بھگوان آتما ہے انت جو گن آتما میں رہتے ہیں وہ تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں آتما کے پرتیس پردیس پر پرتیس گن ہے ایسا نہیں کہ گیان یہاں ہوئے سکھ یہاں ہوئے ایسا نہیں ہے جو بھی اسن کے پردیس ہیں ہر ایک میں وہ انت گن ہیں اب پریائیں انہادی کال سے انت کال تک ہوتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک ہوتی ہے کرم سے ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک ہوتی ہے یہ تو ٹھیک لیکن اس کے بعد یہ ہے یہ بھی نکی ہوتا ہے تو اس بات کو پروچنسار میں پردیسوں کو تو بنایا ادھارن اور پریائیں کو بنایا صدھان اور سمجھایا ہے کہ جیسے اسن کے پردیسوں میں ایک انشیوتی سے لچت پروائے ہوتا ہے بیسے ہی انادی ارنت پریائوں میں بھی انشیوتی سے لچت ایک پروائے ہوتا ہے اسے بولتے بستار اور اسے بولتے ہیں پروائے پردیسوں میں جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں بستار اور پریائوں میں جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں پروائے تھوڑا کٹھن ہے لیکن پانچ منٹ مجھے دیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا اب یہ انشیوتی سبز کا عارت کیا ہے سونت ہوتا نا سونت مانے ڈورا سوئی میں ڈورا ڈالا اور اس سے اپن موتیوں میں جو چھید ہوتے ہیں اس سے ایک مالا بنا لیتے ہیں تو اس مالا میں دو موتیوں کا آپس میں کیا سمبن ہے کہ انشیوتی سے رچت پروائے ہیں اب بھی جو مالا میں سوت میں گتھ گئے نا موتی ایک سوار موتیوں کی مالا بنائی تو جس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ ہی رہے گا بنا مالا کو توڑے اس کا اسٹھان نہیں بدلا جا سکتا اب مالا کو ہم ایسی ایسی گھومائیں تو بھلے ہی کتمی گھوم ہے لیکن جس کے بعد جو موتی آنا ہے اس کے بعد وہ ہی موتی آئے گا تو اسے کہتے ہیں انشیوتی سے رچت پروائے مطلب جیسے سوت سے ہم کسی چیز کو گونتھ دیتے ہیں اب سوت میں تو آپ کو یہ ہے کہ اب نکال دو دوارہ ڈال دو ایسا کر لو لیکن وہ جو پریائے ہیں وہ تو ایسی نہیں ہیں پردیش ہیں وہ ایسے نہیں ہیں اس لئے جو مالا آپن موتیوں کی مت رکھو موتی رکھو لیکن وہ سنگ مرمر کے موتی اور سنگ مرمر کے دورا ایسی مالا بنا کر کے اپن دروازے پر لگا دیتے ہیں مندر کی سنگ مرمر کی مانے جس کے بعد جو ہے اس میں سے اسے پریبرتن جہاں سمبھا ہی نہیں ہو یہ بتایا جو ایک کے بعد ایک پریائے آئے گی اور جس کے بعد جو پریائے آنی ہے وہ نکی ہے تین کال کے جتنے سمائے ہیں انہ آجی کال سے لے کے انہت کال تک پرتیک جھیب کی اتنی پریائے ہیں پرتیک درب کی پرتیک گن کی کتنی پریائے ہیں انہ آجی کال سے لے کے انہت کال تک کے جتنے سمائے ہیں اتنی پر ایک ایک سمجھ میں ایک ایک پریار کھچت ہے آتما کے اسنگ کے پردیش ہیں اور لوکاکاس کے کتنے پردیش ہیں یہ تو پڑھا دیا ہوگا اس کے بھی اسنگ کے پردیش ہیں ایک گیو کے بھی اسنگ کے پردیش ہیں لوکاکاس کے بھی اسنگ پردیش ہیں دھرم درب کے بھی اسنگ پردیش ہیں ادھرم درب کے بھی اسنگ پردیش ہیں اور کال درب اسنگ کے ہیں ان کے پردیش نہیں پردیش تو یہ کہی تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں جیسے کی اپنا آتما پورا لوکا کو اس میں پھیل جائے تو پھیل سکتا ہے کیونکہ دونوں کے برابر پردیش ہیں اور ایک بار پھیلتا بھی ہے کبھی جب کیولی سمدخات ہوتا ہے تو کیولی سمدخات میں ایک سمجھ ایسا آتا ہے کہ آتما کے حسنگ پردیش لوگ آکاس کے ایک ایک پردیش میں کھچت ہو جاتا ہے دبل نہیں رہتے ہیں آکاس کے پردیش بھی ایک اور آتما کا پردیش بھی ایک اب وہ کس پردیش اب وہ ہو گیا نا پھیل گیا تو اب جو میرٹ والا جو پردیش میرٹ میں ہو گا نا اور ایک جیپور میں بھی ہو جیپور سارے لوگ آکاس میں پھیل گیا نا آتما تو آپ جیپور میرٹ والے پردیش کو یہاں سے توڑ کر جیپور میں رکھ دو اور جیپور والے پردیش کو یہاں لے آؤ یہ سمبب نہیں کیا کیونکہ ان کے بیچ میں ایک انسوٹی سے رچت پروائے ہیں انسوٹی یہ سب میں بول رہا ہوں میں شوئی میں دورہ ڈال کر اور اس سے جو مالا بنا لی جاتی ہے اسے بولتے انسوٹی سے رچت پروائے ہیں آپ نے دھوٹی دھوٹی ہے نا تو پھیلا سکتے ہیں تو کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے آ جا گا نا پھر اسے گھڑی بھی کر سکتے ہیں تو آپ کہتو جب وہ آتما جیپ گھڑی ہو جائے گی نا گھڑی اور گھڑی ہو کے میرا آتما یہیں آسنگ پردیس میں آ گیا اب جیسے سارے پردیس میرٹ میں ہی ہیں وہ جیپور میں جو پھیلیتے بھی میرٹ میں ہی ہیں دکھل سمجھ میں آئی نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سنکوچ بستار ہے جیم میں اس لیے ایسا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ بیوستہ نہیں بدلتی ہے کونسی کہ کس کے بعد کون تھوڑا آیا سمجھ میں تھوڑے کرتا ہوں اس پر وہ جو یہ ہے نا اب اس کے ایک پردیس یہاں 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 ایسے ہیں نا ایسے ایسے اب اسے میں نے ایسی گھڑی کر دی تو ابھی جس کے بعد جو تھا اس کے بعد وہ ہی رہے گا بھلے یہ کھٹے ہو جائیں معنی میں پردیسوں میں یہ نکی ہے آپ کو معلوم ہو تو آدمہ بیچ کے چھے پردیس چھوڑ کر آٹھ پردیس چھوڑ کر اور باقی کے پردیس ایسے گھومتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹیں مرن تا لیکن جس کے بعد جو نمبر کا پردیس تھا وہ بدلتا نہیں اب چونکہ ان دو پردیسوں میں کوئی انتر ہی نہیں ہے ہے نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بدلا کیا نہیں بدلا کیوں اب کیسے جانے کہ میں جو کل پرتا پہنے تھا وہ نہیں ہے یا آج بھی وہ نہیں ہے دوسرا پھین کے آیا ہوں کہ وہ ہی ہے جیسا وہ تھا جیسا یہ تھا ایک جگہ سے کھا دی آئی کتھان آیا درجی کو دے دیئے اور اس نے ایک ہی درجی میں بنا دیئے اور ایک سے بس پڑے ہیں اُٹھا کر کے ہوں کر دے دیتا ہے میں پہن لیتا ہوں مجھے نہیں پتہ کیا ہے اب میں نے بدلا کیا نہیں بدلا کیونکہ دو دو سپر ڈیس ایک سے ہیں اس لئے ہمیں کچھ پتہ نہیں کلتا اور اس کے بدلنے سے کوئی ہانی لاب بھی نہیں ہے لیکن ہے ایسا ہے اب ہی پریرہوں کا کہ انادی کال سے آنند کال تک جتنے تین کال کے سمجھ ہیں ہماری پرتیک درب کی ہماری کیا پرتیک گن کی ایک ایک پریائے ایک ایک سمجھ میں کھچت ہے اب جو دس سال پہلے جو پریائے ہونی تھی مان لو اب ہم کہیں گے نہیں وہ پریائے آج لائیں ہم تو وہ تو ہو چکی کیسے لائیں ابھی دس سال بعد ہونے والی پریائے ہے تو اسے توڑ کے وہاں سے یہاں لے جائیں تو وہاں توڑتے ہی درب میں ایک کٹ لگ جائے گا تو درب کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے سمجھے کہ ہمیں کیا چاہیے جو ہم کیوں کہ لگائیں گے کٹ اس لئے لگائیں گے کہ ہمیں موکس جلدی چاہیے جلدی موکس جانا ہے آپ ہی تو کہتے ہو کہ جلدی یہ کوشش کرو یعنی منصوب نکل جائے گا تو پھر کبھی بھی تین نہ چار گتی ہو چورہ سی علاقے ہونیوں میں نہ معلوم کہاں کہاں بھٹکو گی کہتے ہو نا تو ہمیں جلدی ہونی چاہیے نا تو موکس پریائے کو ہم کٹ کے یہاں لائیں گی تو ہماری کرمد پریائے میں آج سے لے کر جب ہمیں موکس جانا تھا تب تک کہ جتنے بھی سمجھ ہیں ان میں جتنی پریائیں وہ ہیں سنسار کی اور موکس کے بعد تو سنسار کی پریائے آئے گی نہیں تو بے کہاں جائیں گی تو موکس کی آنے کے بعد وہ سنسار کی پریائیں بعد میں آئیں گی کہ ہم پھر بال میں ڈال دیں گے ختم تو کوئی ہوگی نہیں اس لئے وہ بات بہت گروڑ ہے کونسی ہماری جو اکشاہ ہے وہ بہت بےہودی ہے وہ بس تو کے سرود کو توڑتی ہے اب ہمیں یہ کہیں کہ ہم پیدا ہوگئے تھے جب تب سے لے کے آج تک ہمارا جو ابھی کا جو بڑھاپا ہے یہ تو پہلے آ جاتا پھر بعد میں بچ بناتا تو بڑھاپے کے لئے جبانی بچی رہتی نا کہ نہیں ہو سکتا جو کرم ہے اسی کرم سے ایک 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 پریائے آئے گی کس کے بعد کون نکی ہے وہ بھی نکی ہے سنسٹت ہے تو کہتے ہیں پریائیوں کے بینچ میں بھی ایک انسیوتی سے رچت پروائے ہے جسے کبھی توڑا نہیں جا سکتا اس لیے کہ مجھے موک جنہیں موک جانے کی جلدی ہے ان کی ایکشہ کبھی پوری نہیں ہوگی جلدی کا کیا کام کیونکہ تمہیں بستوں کا سروب سویکار نہیں ہے ایکشہیں تو ہمیں کیسے بھی ہو سکتی ہیں یہ ماتہ ہیں بہنیں ہیں بچے کی سادھی اس سال کی اور وہ سال بھر نہیں ہوتا اور انتظار کرنا لگتے ہیں کہ گھر میں پوتا آ جائے پوتا آ جائے پوتا آ جائے پوتا آ جائے پھر وہ آ جائے تو کب جلدی سے جلدی بڑھا ہو کب بھٹنے کے بزر چلے کب دوڑ نہ لگ جائے کب اسکول جائے ان کا بست چلے تو ایک برس میں اسے پانچ برس کا کر دیں کیوں لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں پانچ برس کا ہونے کے لیے اسے پانچ برس لگیں گے اور وہ اپنا ہی کرم سے بڑھے گا کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں ہمائی اکشہ تو ہوتی نا کہ جلدی جوان ہو جائے پھر اس کی بڑھا جائے پھر بیٹے کی بہو آئے اس کی بھی کلپنا کرنے لگتے ہیں ہم لیکن وہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے مان لو کہ بھگوان نے تمہاری سن لی جہنیوں کے بھگوان سنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے کان نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو بھی نہیں سنتے سنو اور انہ کا ٹھیک ہے تمہارا بیٹا ایک برس میں پانچ برس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری بات سننا اسے جرہاں یہیں رکھنا بہن تمہاری عمر کیا ہے پچیس بڑھا سن کہ میں گتھ سال آیا تھا تب بھی میں نے پونچھی تھی تب بھی تُنہیں پچیس سال بتائی تھی کہ بھالے تیری عمر بڑھتی ہی نہیں ہے کیا محلائیں چاہتی ہیں کہ میری عمر تو بڑھے ہی نہیں اور بیٹے کی ایک برس میں پانچ برس بڑھیں کیسی ایک چاہے بیٹا کو جلدی بڑھانا چاہتی ہے اور اپنے کو پھلکل بڑھانا ہی نہیں چاہتی ہے پھلکل وہیں کھڑا رکھنا چاہتی ہے پھر سکتا تس سال بعد آؤں اور پھر پونجوں کہ بہن دیری عمر کیا ہے تو پھر بتائی پچیس سال کیسی اچھا ہے اور جب بیٹا ایک برس میں پانچ برس کا ہوگا تو تو بھی اسی ہی رفتار سے بڑھے گی اور تو بھی ایک برس میں پانچ برس بڑھ جائے گی پچیس سے تیس کی ہو جائے گی مونہیں گی میرے بڑھنا چاہتی ہے نیکنے نہیں بڑھنا چاہیے اور بیٹا بڑھنا چاہیے تو بھی بطیا جو آپ کہوں گی مونہیں گی ٹھیک ہے ایسا کر دیتے ہیں بیٹا بڑھے گا ایک برس میں پانچ برس تو تم پانچ برس میں ایک برس ٹھیک ہے ہاں یہ بڑھ کر گی کیا ہوگا تو پانچ برس میں بیٹا پچیس برس کا ہو جائے گا اور تم کتنے برس کی ہو پچیس کی تو پانچ برس میں تم چھمبیس کی ہوگی جوڑوہ بھائی بہن جیسے لگو گی ماں بیٹے جیسے نہیں اور تھوڑا اور دھیری لیا تو تمہارا بیٹا تمہارا باپ جیسے لگے گا سمبب نہیں ہے اسمبب کی کلپنا نہیں کرنا تو کہتے پریائیوں میں انسیتی سے رچت ایک پرواہ ہے جو انہادی کال سے لے کر انہمت کال تک چلتا ہے اور اسے کسی بھی پرکاہ سے بدلہ نہیں جا سکتا اس کا نام ہے کرمبت پریائے جس کے پروچنسار کے گے ترتو بگیاپن میں ایسا سنہا ہے اور یہ کار بات نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ چنتہ مٹ کرنا اتنا سمجھ لینا کہ سب کچھ نتی ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کا کہ کسی کا ملے ہی نہ کر سکوں اپنا تو کر سکتا ہوں کہ اپنا تو کرے گا تمہیں لیکن اپنے میں بھی پھیر فار نہیں کر سکتا کہ کیا بات کرتے ہو وہ ہی تو ہمیں کرنا ہے اور اس پہ ہی تم نے فردی بندل لگا دیا ہے جو ہونا ہے اس کے کرتا تو تمہیں ہوگے جب سمجھ درسن ہونا ہوگا تب سمجھ درسن ہوگے اور جب وہ ہوئے گا تو اس کے کرتا تو نہیں ہوگے دوسرا نہیں ہوگا لیکن تھوڑی جلدی نہیں ہو سکتی بس اسی یہ جلدی نہیں ہو سکتی اس کا نام ہے کرم بندل بندل اب میں اس بسہ کو لمبا ہوں گا تو بیچارہ وہ بچہ ہے ممی تو مل گئی ہاں ہاں کوئن سا کسی اکال اکال مجھے ایک لیفہ مجھے بلانا پھر اٹھارہ دن کو تو میں اٹھارہ دن میں کرمبت پریہ ہی سناوں گا پورے اٹھارہ دن ایسا یہ کاتے میں کم سکتی